ہارون و رشید اصل میں توقل مند یہ ہیں تو بہلول بیٹھا تھا قبرستان میں تو ہارون و رشید گزرا تو بہلول نے توجہ نہ دی تو ہارون و رشید نے چاہا کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں محل کیا ہوتے ہیں تخت و تاج کیا ہوتے ہیں اس نے دعوت دی بہلول آونا بغداد میں شہر کی رونکے دیکھو محلات کی زندگی دیکھو تو حضرت بہلول نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت تھا کہا شہر والے سارے ادھر آ رہے ہیں میں شہر کیا لینے جاؤں تم مجھے شہر بلا رہے ہو اور شہر والے سارے روز ادھر آ رہے ہیں تم کندوں پر اٹھا کے روز انہیں ادھر لاتے ہو اور میں شہر چلا جاؤں تو بازشاہ کی بولتی بند ہو گئی کسی نے وصف علی وصف مرہوم سے پوچھا تھا کہ خوشی اور غم کیا ہے تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے اللہ خوط کر اور اپنی مرضی کو اس کو خوشی کہتے جو اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے بندہ چاہتا ہے کہ یہ ہو اللہ چاہتا ہے کہ یہ نہیں یہ ہو تو ہوگا وہی جو رب چاہے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا بندہ چاہے گا جو میں چاہ رہا ہوں کہے گا جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہوا نہیں بندہ نکھی ہو جائے گا لیکن اگر وہ اپنی خواشات کو اپنی عرضوں کو رب کی رضا میں گھم کر دے گا تو پھر جو ہے وہ اسے حقیقی مسلط تو خوشی نصیب ہو جائے گا تو استغناء کی دولت یہ حیاتِ طیبہ کا روح ہے تو حضرت امام قرط بھی لکھتے ہیں کہ فالا نوہی جنہ ہو حیاتم طیبہ کا منہ ہے کہ استغناء کی دولت مٹ جائے اور یہ دولت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے عمالِ صالحہ کے نتیجے راوی کا کنارہ ہے ایک فقیر ریت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے شاہ جہاں وہاں سے گزرا ہے اور فقیر نے التفات نہیں کیا بادشاہ کے ساتھ خدام تھے زدک برک کو شاکوں میں ملبوس نوکر تھے پورے شاہی تم تراک کے ساتھ جا رہا تھا تو فقیر نے التفات ہی نہیں کیا توجہ ہی نہیں دی بادشاہ کے دل میں بڑی بات آئی وہ آگیا فقیر کے پاس رک گیا اور کہا کہ ایک بات تو بتاؤ زندگی کیسے گزر رہی ہے فقیر نے مسکرا کہ کہا کچھ تیرے جیسے گزر رہی ہے کچھ تیرے سے بہتر گزر رہی ہے بادشاہ سمجھا کہ یہ مجھے پہچانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں میری شخصیت کیا ہے اسے کیا پتا تخت و تاج کی زندگی کے کیا مزے ہیں شاہی محلات کی آسودگیوں کا اسے کیا علم ہے اس نے کہا مجھے جانتے ہو کہا ہاں تم شاہ جہاں ہو ہندوستان کے بادشاہ ہو تو کہا پھر یہ بات کہہ دی تمہیں نہیں پتا ہے کہ تخت و تاج کی زندگی کیا ہوتی ہے آو میرے ساتھ چلو ڈیلی میں اور وہاں دیکھو کہ شاہی محل کے مزے کیا ہوتے ہیں اللہ اکبر اس نے کہا میرے لیے یہی بہتر ہے تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہے جن کا تیری گھنی تو کہا کہ بتاؤ یہ تم نے جو کہا کہ کچھ زندگی تمہارے جیسے گزر رہی ہے کچھ تم سے بہتر گزر رہی ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تو اس فقیر نے کہا یہ باتشاہ جب رات کو تم سوتے ہو تو پھولوں کی سیچ پہ سوتے ہو نا اور میں ریت پہ سوتا ہوں جب آنکھ لگ جاتی ہے تو تمہیں بھی نہیں پتا ہوتا میں کہاں سو رہا ہوں اور خبر مجھے بھی نہیں ہوتی کہ میں کہاں سو رہا ہوں اس وقت تیری اور میری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہے اور جب سہری کے لمحے ہوتے ہیں تم سو رہے ہوتے ہو میں اٹھ کے مسلح بچھا لیتا ہوں اور میری وہ زندگی تیری زندگی سے بہتر گزر دیتا ہے تو استغنا کی دولت اگر مل جائے فَالَنُّهِيَ جَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا تو یہ ستری اور پاکیزہ زندگی ہے جو انسان اچھے عمل کرتا ہے اللہ اس کی طبیعت میں استغنا پیدا کر دیتا ہے وہ للچائی ہوئی نظروں سے دنیا کو نہیں دیکھتا اس کی نظر کے اندر ہرس کا پانی نہیں ہوتا وہ خاشات کا اثیر نہیں ہوتا بلکہ اس کی زندگی تمانیت میں گزرتی ہے وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنئی حضور نے فرمایا انظروا الى ما ما اسفلا منکم حضور نے اشارت فرمایا جو اپنے سے نیچے ہے اس کو دیکھو تم سوکھے ہو جاؤگے دکھی نہیں ہوگی اپنے اوپر دیکھو گے تو دکھی ہو جاؤگے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے لیکن اپنے سے نیچے دیکھو تم پانچ مرلے کے مقام میں رہتے ہو تو دیکھو وہ بھی جو جھوکڑیوں میں رہتے ہیں تو تمہیں سوکھ ملے گا تم وہاں آسودہ ہو جاؤ گے لیکن تم دس کنال کے بنگلے میں بھی رہتے ہو لیکن آگے دیکھو کیونکہ فلاں ایکڑوں میں رہتا ہے تو آپ کے لیے وہ بنگلہ بھی تنگ تنگ دکھائی دے گا تو اوپر نہ دیکھو نیچے دیکھو نیچے دیکھو گے تو سوکھے رہو گے زندگی سوکھی گزارنے کا موتا امام مالک کی شہرت جب پھیلی تو حارون و رشید نے بغداد سے خط لکھا امام مالک کو کہ میں آپ سے درس حدیث لینا چاہتا ہوں اور چونکہ میں یہاں بغداد میں ہوں اور میرا آنا تخت و تاج کی حرکت ہوگی اس لیے اگر آپ تشریف لائیں تو کوئی مشکل نہیں ہوگا تو میں اپنے شاہی محل میں آپ کے لیے آپ کے خدام کے لیے اچھا انتظام کر دیتا ہوں اور ان کی ضروریات کا پورا پورا خیال رکھا جائے گا ما شبیردوں کے آپ اگر بغداد میں تشریف لائیے تو کیا خوبصورت منظر ہو اور میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں اللہ اکبال نے اس منظر کو بیان کیا کہ جب خط پہنچا امام مالک کو تو امام مالک نے خط پڑھا آپ کے چہرے پر سرخ رنگت ظاہر ہوئی اور آپ نے جواب میں لکھا گفت مالک مصطفیٰ راچا کرم جو سودائے ہو اندر سرم امام مالک بولے حارون رشید تُو جانتا نہیں جو جواب لکھا حارون رشید تُو جانتا نہیں میں تو مصطفیٰ کریم کا نوکر ہوں میرے سر میں کسی اور کا سودا نہیں سمایا ہوا اگر تجھے شوق علم پڑھنے کا تو یہاں مدینے میں آنا ہوگا اور طالب علموں کے ساتھ مل کے دو زانو بیٹھنا ہوگا میں نبی کی حدیث لے کے ترے دروازے پہ نہیں آسکتا نبی کی حدیث سیکھنے کے لئے تجھے میری چوکٹ پہ آنا پڑے گا وہ علم بھی تھا وہ زمانہ بھی تھا اللہ اکبر تو طالب علم لازمی نہیں ہے کہ کوئی مدون نصاب پڑے یا وہ کوئی ٹائم ٹیبل کا پابند ہو تو وہ طالب علم کہلاتا ہے اگر آٹھ دن کے بعد آپ آتے ہیں جمعت المبارک کے اس اجتماع میں آپ نیت یہ کرتے ہیں کہ میں سیکھنے جا رہا ہوں یہ میری ہفت روزہ کلاس ہے مجھے کسی موضوع پہ کچھ آج سننا ہے اس کو سیکھنا ہے اس کو آگے پھیلانا ہے اس پہ عمل کی کوشش کرنی ہے تو آپ گھر سے چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور زندگی بھر آپ سیکھنے کے عظم میں رہتے ہیں بوڑے ہو گئے لیکن سیکھنے کا عظم کبھی بوڑا نہیں ہوا تو سنو میرے حضور نے کیا کہا جو آدمی علم کے طلب میں اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس نے ابھی تکمیل نہیں کی کہ اس کی موت واقعہ ہو گئی فرمایا کل قیامت کے دن نبیوں اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا اتنے اونچے درجے پہ جائے گا کہ صرف ایک درجے کا فرق ہوگا یہ وہ شخص ہے جس نے علم دین کی طلب میں اپنی زندگی گزار دی اور جب طالب علم گھر سے چلتا ہے اللہ کے نوری فرشتے اس کے پون تلے اپنے پر بچھاتے ہیں بڑا پروٹوکول ہوتا ہے کہ سرخ کالین بچھے ہوں کسی کے لیے سربراہ مملکت ہو یا کوئی اور قابل اعتبار ہستی ہو اور کسی عالی مرتبت شخصیت سے ملنے جائے اور وہ عزاز تکریم کے ساتھ اس کو نوازے اور سرخ کالین بچھے ہوئے ہوں عزاز و تکریم دیا جا رہا ہو لوگ کہتے ہیں یار انہوں نے تو ریڈ کارپٹ بچھا کر ہمارا استقبال کیا برطانیہ میں یہ شاہی عزاز ہے جو کسی کو دیا جاتا ہے اللہ اکبر لیکن یہ کارپٹ جو بچھائے جاتے ہیں یہ گسے پٹے کئی لوگوں کے پاؤں تلے روندے ہوئے چلو آپ ایران کے نئے کالین ہی سمجھ لیجئے کوئی کتنے بچھائے گا یہاں سے لے کے دروازے تک بچھا دے گا چلو آئی پاس تک بچھا دے گا کوئی کسی کے لیے ایک کلومیٹر دو فرلانگ دس کلومیٹر کتنے بچھائے گا لیکن دو ہزار کلومیٹر سے چلا ہے طالب علم اللہ کے فرشتوں کے نوری پر وہاں سے اس کے قدمت لے بچھتے چلے آ رہے ہیں اور یہ کالین کسی دنیا کے کارخانے میں نہیں بنے ہیں یہ فرشتوں کے تقدس ماں پر ہیں جو طالب علم کے پہنٹ لے بچھتے ہیں وہ عزاز وہ تقریم جو ان طالب علم کو دیا گیا ہے وہ کسی اور کو دیتی ہے سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے علماء کو اپنا وارث قرار دی ہے نبیوں کی وراست درحم و دینار نہیں ہوتا نبیوں کی وراست علم ہوتی ہے اس لیے علم طلب کرنے کی ہم ترغیب دی گئی اور اس کے لیے ہمیں جتنی بھی محنت کرنا پڑے ہمیں اس کی ترغیب ہے حتیٰ کہ ہمیں سنگلاخ پہاڑوں کا سفر کرنا پڑے ہمیں سمندروں کو عبور کرنا پڑے ہمیں سہراؤں کے کلیجے چیزنے پڑے ہمیں چین پہنچنا پڑے تو ہم وہاں سے بھی علم کشید کر کے لائیں گے یہ بحلول بیسی قبیلے کا فرق تھا دجلہ کے کنارے مٹی کے گھروندے پاؤں پہ بناتا اور انہیں مسمار کر دیتا ہے وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ریت میں اپنا پاؤں رکھ کر کے اوپر سے ریت تھپک لیتے ہیں اور پھر پاؤں ہولے سے نکال لیتے ہیں بچ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور جب کھیل ختم ہو جاتے تو اسے گرا دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بحلول بیسی شغل میں لگا ہوا ہے بحلول یہ کام کر رہا ہے گروندے بناتا ہے گروندے بناتا ہے گراتا ہے بادشاہ گزرا پوچھا بحلول کیا کر رہا ہے ہس کے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں کہا بیچتے ہو ہاں بیچتا ہوں کتنے کا دس روپے کا سیل لگائی ہوئی ہے بادشاہ مسکرا کے گزر گیا دیوانہ ہے مجنوع ہے اپنی موج میں لگا ہے پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی اس نے بھی دیکھا کہا بحلول کیا کر رہا ہے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں کہا بیچتے ہو ہاں دس روپے کا بیچتا ہوں دس روپے بادشاہوں کے لیے کیا ہوتے ہیں دس درم نکالے اس کو دیا اور ایک مکان کے گرد ایک وہ گھروندے کے گرد دائرہ لگایا کہا یہ تیرا ہوا ملکہ گزر گئی بادشاہ بھی چلا گیا شام کو اپنے محل میں پہنچے بادشاہ سویا منظر جاگہ کہ حشر کا دن ہے پھر جنت کا منظر ہے جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہے ایک مکان تو بڑے اچھا لگا تو جی چاہاکہ اس مکان کو دیکھوں تو جب قریب گیا تو دروازے پہ لکھا تھا دربان نے روک دیا کہا یہ ملکہ کا ہے کہا وہ میری ہی ملکہ ہے کہا دنیا کے ذاپتے ہو رہے ہیں آخرت کے ذاپتے ہو رہے ہیں بادشاہ کی آنکھ کھل گئے بے چین ہو گیا ملکہ کو بیدار کیا کہا تو کون سا نیک عمل کی ہے میں نے جنت میں تیرا یوں محل دیکھا ملکہ کہنا لگی وہی معمول کی نماز ہیں وہی سب کچھ کوئی نیا کام تو میں نے کیا نہیں ہاں یاد آیا کل گزر رہی تھی دجلہ کا کنارہ تھا وہ جسے لوگ مجذوب کہتے ہیں وہ جو دیوانہ کہلاتا ہے وہ بہلول وہ جنت کے محل کہتا تھا وہ بنا رہا تھا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں فقیر ہے دس روپے کیا ہوتے ہیں تو میں نے دس روپے کا ایک محل خریدا تھا بادشاہ سر پکڑ کے گھٹ کیا وہ تو مجھے بھی کہتا تھا میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا اگلے دن بادشاہ کسدن گزرا جب کسدن گزرا نہ تو دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجذوب پھر آج مل جائے اور اسی موج میں ہو تو کام بن جائے دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا ہوا ہے آگے بڑھ کے دیکھا تو کام بھی وہی بادشاہ پھر روک گیا پوچھا اب بہلول کیا کر رہے ہو اب دل دھڑک رہا تھا کہ مجذوب ہے کوئی اور بات کہہ دے تو چلو اچھا ہو کہ وہی جواب دے دے اس نے وہی جواب دیا جنت کے محل بنا رہا ہوں بادشاہ کا کچھ دل ٹھہرا پھر کہا اچھا بیچتے بھی ہو ہاں ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ دار رہا ہے اور ادھر پوچھ رہا ہے کتنے کہا کہا آدھی حکومت لگے گی کہا کل تو دس روپے کے بتا رہے تھے کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا آج سودہ دیکھ کے لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو انڈٹھے سودے کرتے ہیں جو بغیر دیکھ کے کرتے ہیں اچھا چلو ایک خوش خبری میں آپ کو بھی سنا ہوں اور وہ خوش خبری رسول اللہ کی زبان سے حضور نے فرمایا 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 ایسے ابا تمہیں مبارک و ایمان کی کہ تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے اور کہا انہیں سات مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور پھر بھی ایمان لائیں گو ان کو بشارت دے دیجئے بڑی عزت والے عجر کی اور خوش خبری بھی تو جس عجر کو میرا رب کریم کہہ رہا ہے وہ عجر کیسا ہوگا تو یہاں تو لہجہ دم توڑتا ہے اور الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ عجر کریم کی کیا تعریف کریں جس عجر کو میرے رب نے بھی کریم کی صفت سے موضوع کر دیا بحلول کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ مشہور مجازیب میں سے یہ مجذوب گزرا ہے دریائے دجلہ کے کنارے اکثر گھومتا رہتا تھا اور اس کی ادائیں نرالی تھی مجذوبوں کے رنگ اپنے ہوتے ہیں سادیا نزدی کے رائے آشکان خلق مجنونندو مجنوا کے لست تو لوگ انہیں بے وقوف کہتی ہے لیکن اہلِ اکل اور اہلِ تصوف انہیں دانا کہتے ہیں اس لئے بحلول دیوانا کہا جاتا تھا لیکن بحلول دانا کہتے ہیں اہلِ خرد کہ اصل حقیقی عقل تو ان کے پاس ہیں جو درِ محبوب تک پہنچ گئے راس الحکمہ تے مخافت اللہ حکمت اور دانائی کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے تو جس کو اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ دانا ہوگا تو یہ لوگ اسی راستے کے مسافر ہوتے ہیں اور کسی تجلہ کے وفور سے شیشہِ عقل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ان کی کچھ حرکتیں غیر مرتب ہو جاتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ دیوانے ہوگئے ہیں اصل تجلیات کے وفور سے ان کے ہوش ٹکانے نہیں رہے لیکن ان کے دل پر وہی تجلیات مناقص ہوتی رہتی ہیں تو انہیں دیوانے کہہ دیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ دانا ہوتے ہیں ان کے اندر کی دنیا مرتب ہوتی ہے لیکن باہر کی دنیا غیر مرتب ہوتی ہے اٹھنے بیٹھنے کا کبھی پتہ نہیں ہوتا کھا لیا تو لے لیا نہیں کھایا تو دو دو دن گزر گئے پہننے کو کچھ میسر آ گیا تو ٹھیک ہے نہ میسر آیا تو کئی کئی دن گزر گئے تو ان کو اپنے ظاہر کا خیال نہیں ہوتا ان کی نظر مشہدہِ جمال پہ ہوتی ہے اور پھر یہ دنیا سے اور اپنے آپ سے بھی بے گانے ہو جاتے ہیں اور لوگ انہیں دیوانہ کہہ کے پوکارتے ہیں میں دریائے دجلہ کے کنارے حضرت سری سکتی کے مزار پہ حاضر ہوا تو حضرت جنید بغدادی اور حضرت شیخ شبلی کے مزار پہ حضرت زنون مصری کے مزار پہ اور دیگر مزار یہ سارے دجلہ کے کنارے واقع ہیں تو وہاں بچے کھیل رہے تھے تو ہم نے ان بچوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی اور مزار بھی ہے تو انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ آپ اس سمت جائیں تو آگے بحلول دانا کا مزار ہے تو شوق تھا تو ہم وہاں گئے تو بحلول دانا کا مزار تھا باہر لگا ہوا تھا بوٹ تو شکستہ سا مزار تھا ہم اندر داخل ہو گئے تو میں نے بحلول دانا کی قبر دیکھی کہ اس کی قبر کے اوپر جو غلاف پڑا ہوا تھا وہ بھی آدھا تھا اور پھٹا ہوا تھا میں نے کہا فقیروں کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ مرنے کے بعد بھی پائی جاتی ہیں آج بھی مجذوبیت کا رنگ اس کی قبر پہ نمائیا ہے اور میں نے دوستوں کو کہا جو میرے ساتھ تھے میں نے کہا دیکھو کوئی جو ہوتے ہیں نا مجذوب بعض کپڑے بھی واجبی ہوتے ہیں ان کے اوپر تو یہ دیکھئے کہ اس کا غلاف بھی جو ہے وہ آدھا ہے اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے تو اس کی قبر بھی اس کے جذب کی کہانی سنا رہی ہے تو یہ دریائے دجلہ کے کنارے گھومتا تھا اور لوگ اس سے ملتے تو جو اس کی زبان سے نکلتا وہ پورا ہو جاتا تو ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے یہ گھوم رہا تھا کہ حارون رشید اپنے مکان کی اپنے محل کی چھت پہ ٹہلتے ٹہلتے بہلول کو دیکھتا ہے تو خادموں کو کہا کہ میرے پاس حاضر کرو شاہی حکم نامہ تھا جو چھت کے اوپر خادم تھے انہوں نے اوپر سے ڈولی پھینکی اور نیچے والوں کو اشارہ دیا انہوں نے بہلول کو پکڑا اور ڈولی میں رکھ دی اوپر والوں نے رسیاں گھینچ لی دو لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے تھا تو بادشاہ نے بہلول سے کہا کہ بہلول ایک بات تو بتاؤ کہا پوچھئے کہا آپ خدا تک کیسے پہنچے ہو تو بہلول نے مسکرا کے کہا جیسے آپ تک پہنچا اللہ امہ اقبال نے جو مرد کلندر کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دقیق کہ اس کی بات بہت لمبی اور لچے دار اور گچے دار نہیں ہوتی سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے لیکن سیدھی روح میں اترتی ہے مختصر اور جامع کلام کا حامل ہوتا ہے اللہ کا بندہ تو کہا کہ بادشاہ جیسے آپ تک پہنچا ہوں تو بادشاہ کا تو خیال تھا کہ کوئی بڑی باریک بینی سے کوئی فلسفہ بتائے گا لیکن یہ دو لفظوں میں اس نے کہہ دیا جیسے آپ تک پہنچا بادشاہ نے کہا میں نہیں سمجھا کہا بات تو سادہ سی ہے تیری اقل میں نہ آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں کہا حضرت آپ سمجھا دیجئے تو بہلول نے کہا کہ حضرت میں خود آنا چاہتا تو دیوان خانے میں جاتا درخواست لکھ کے لے جاتا پھر جمع ہوتی پھر کئی واسطوں سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچتی آپ پھر مجھے وقت دیتے ملاقات کا چھے ماہ بعد سال بعد اس وقت پہ میں تیار ہو کہ ملاقات کرنے آتا آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جاتے تو پھر ملاقات منسوخ ہو جاتی پھر بھی آپ کی مرضی ملاقات ہوتی نہ ہوتی میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے لیکن ملاقات پھر بھی آپ کی مرضی پہ اور جب آپ نے چاہا ہے تو دو گھڑیاں بھی نہیں لگیں تو کہا بندہ چاہے تو کروڑوں سال بھی بیٹھ جائیں اس کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن جب وہ چاہے تو دو گھڑیاں بھی نہیں لگتی مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ سو سو مشکل ہے لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے تو کہا کہ کل انکن تم تحبون اللہ فتہ بے اونی یحبب کم اللہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آسان طریقہ تمہیں بتا دیتے ہیں میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ اللہ اکبر جس کو تم ڈھونڈنے نکلے تھے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا اور تم اس سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا اور پھر جب تم اس کے محبوب ہو جاؤگے تو پھر جو تم کہو گے وہ کیوں نہیں ہوگا کیونکہ محبوبوں کی تو بات مانی جاتی ہے یہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کو محبوبے لائی کہتے ہیں ان کا واقعہ بھی علامہ نے یہ لکھا ہے صوفیاء نے کہ ان کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ ایک دن موج میں آ گئے اور کہا کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے تو یہ بڑی خدمت کرتے تھے اپنی شیخ کی تو کہا کہ محب بنو گے یا محبوب تو کہا حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھا ہوں اللہ اکبر ان لوگوں کی ماں بھی تو صحابہ آل ہوا کرتی تھی تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھا ہوں کہ محب بننا یا محبوب بننا کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے تو گھر کی طرف روانہ ہوئے ایک دن کا سفر کیا راستے میں ایک فقیر تھا مجذوب جو راستے میں بیٹھا تھا حالت اس کی عجیب سی تھی تو یہ سلام کر کے گزرنے لگے تو وہ مسکرا کے بولا محب بنو گے یا محبوب تو حیرت زدہ ہو گئے کہ اسے کیسے پتا چل گیا یہ تو میرے شیخ اور میرا راز ہے تو رک گئے کہا کہ حضرت اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہو کہا نہیں نہیں ماں سے پوچھو جو وہ بتائے گی وہی بن جانا اور اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آ جانا اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی پھر میں بتا دوں گا خیر چلے رات کو پہنچے والدہ کی خدمت میں سلام پیش کیا پاؤں دبائے اور کہا کہ شیخ موج میں آگئے اور کہا محب بنو گے محبوب بنو گے تو میں نے کہا ماں سے پوچھ لوں تو میں ماں جی آپ سے پوچھنے آیا ہوں راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا تو ماں نے کہا کہ بیٹے تم سبو ناشتہ کر کے پلٹ جانا اور وہ جو راستے میں تیرے دل کی بات بوجھی گیا وہ کوئی صاحب حال تھا وہ تمہیں صحیح بتا سکے گا کہ محب بننے کہ محبوب بننے خیر یہ سبو ناشتہ کر کے ماں کے پاؤں پکڑے اجازت طلب کی اور واپس نکلے اور وہاں جا کے دیکھا تو کوئی فقیر نہیں ہے بڑے حیرزدہ ہوئے درائیں بائیں سے پوچھا کہ یہاں کل ایک بابا بیٹھا تھا کہا وہ تو کل کئی فوت ہو گیا تو کہا اس کی قبر کہا ہے کہا قبر کس نے بنانی تھی اس کی وہ گندگی کے ڈھیر پہ لوگوں نے پھینک دیا دل میں بڑے حیرزدہ ہوئے اتنا باکمال تھا لیکن اپنی حالت یہ خیر وہاں چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے بندہ اے خدا دل کی باتیں بوچتا تھا اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آنا اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا ارش فرش تے بانگا ملیا تے مکہ پہ گیا شور بلے شاہ سا مرنا نہ ہی تے گور پہ آ کوئی ہور ہاں ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین محبوب بننا محبنہ بننا محبوں کا یہ حال ہوتا ہے نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے محبوب بنوگے تمہاری قبر پہ بھی ملے لگے گے اگر حضور کی اطاعت کروگے حضور کی فرما برداری کروگے تو تم محبوب بن جاؤگے تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سبر جائے گا ہماری آخرت بھی سبر جائے گی محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضہ محبوب کی اطاعت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے یہ ہے دعویہ محبت کا ثبوت اس کی دلیل اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھئے کہ انہوں نے حضور